اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی ون نیوز میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد چنہ اکبار پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ سے ہم حاضر ہوئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں درگاد اللال شباز کلندر کے سین مبارک میں بڑی تعداد میں زائرین کی آمند کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے زائرین سے گفتگو کریں گے کہ وہ زائرین کیا کہتے ہیں جو محکمہ اوقاف کی جانب سے یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں اور ج جو دور دور سے زائرین درگاد اللال شباز کلندر پہ آ رہے ہیں تو کیا کیا سہولیات ان کو یہاں پہ میسر ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے زائرین سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا تعریف کرائیں آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہیں اور درگاد اللال شباز کلندر پہ آپ نے زیارت بھی کیے تو جو انتظامات ہیں محکمہ اوقاف کی جانب سے صفائی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی میرا نام محمد خان شاہن ہے میں سیون شریف کا ہی درکار رہنے والا ہوں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کے انتظامیاں نے اچھے اچھے انتظامات کی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دربار سے لوگ مزے سے اپنا زیارت بھی کر رہے ہیں اور ہوا کا بھی اچھا سا انتظام ہے اور ادھر مجھے ایک چینجنگ نظر آ رہی ہے کہ جو زیادہ تطر گداغر ہوتے تھے یا بچے ہوتے تھے جو پرائیوٹ حساب سے آئے تھے ان کو بھی نکالا گیا ہے یہ اچھا عمل ہے اس سے زائرین کو تنگ کیا جاتا تھا زبردستی اس لیے ہم انتظامیاں کے لیے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور اگر اس طرح سے زیادہ انتظام کیے گئے تو اچھا ہوگا اور دیکھیں جب باہر سے کوئی زائرین آتے ہیں تو یہ تصور لے کے آتے ہیں کہ مرشد کلند لال شاہباز کی نگری میں پھول ہوں گے وہاں خوشبو ہوگی وہاں کے لوگ خوش مزاج ہوں گے اور فقیران رنگ کے ہوں گے تو یہی وہ جو ہے خیال لے کے آتے ہیں لیکن ہے جو پہلے ادھر ہوتا رہا آئیے گدہ گر وغیرہ آئیے وہ اور جیب قطرے ہوتے تھے لیکن ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ چیزیں ابھی تقریباً ختم ہو گئی ہیں یہ بہت خوش ہیں ان سے صفائی کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں کے انتظامیاں صفائی میں تھوڑا سی کمی پیشی کمی پیشی نظر آ رہی ہے اور وہ بھی تقریباً ہو جاتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے اور لیکن ہو جاتی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بالکل میں لہور سے آیا ہوں ٹھیک ہے میری دلی فائز تھی میں نے سرکار جی کے در پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو اللہ پا کا کرم ہوا ہے ہم لوگ آئے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں لہور سے آئے ہیں آج آئے ہیں یا جی ہم صبح پہنچے ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ بجے ٹھیک ہے سکر میں سکر سے ادھر پہنچے ہیں تقریباً چار بجے سباً چار بجے ہم ادھر لوگ پہنچ گئے تھے آگے زیارت بھی کی ہے آپ نے جی الحمدللہ ہم نے زیارت بھی کی ہے اور سب زیارتیں کی ہیں ابھی ہم گھوم پیر رہے ہیں تو انشاءاللہ زیارت کے لیے آئے ہیں تو ٹھوڑا ٹائم ادھر گزاریں گے اچھا انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ محکمہ اوقاف کی جانب سے خاص کر کے پہلے تو یہ بتائیں جو ان کے دوٹی دار ہیں آپ نے زیارت کی زیارت اچھے طریقے سے کی یا بہت اچھے طریقے سے کی نہیں مجھے کسی نے تانگ نہیں کیا بہت انہوں نے ریسپیکٹ کی ہے اور اچھے طریقے سے انہوں نے خود مجھے کہ آپ آئیں زیارت کریں بہت اچھے لوگ ہیں یہ ان کی جتنی بھی سکولٹی ہے اچھے انسان آئیے سفائی کے حوالے سے بتائیں کہ سفائی کا نظام یہاں پہ سفائی بھی ٹھیک ہے جیسے 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 لوگ یہ ادھر کچھ رہا پھینکتے ہیں بیسے بیسے یہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے سفائی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھے انتظام ہیں بہت اچھے لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں اچھے انتظام ہیں جو بھلا بھی گرمی ہے تو آپ ادھر گئے ہیں تو سہولیات کیسے دیکھ رہے ہیں سفائی کے انتظام ہیں بہت ٹھیک ہے سب لوگ ٹھیک ہے جو بھلا بھی گرمی ہے تو آپ ادھر گئے ہیں سہولیات کیسے دیکھ رہے ہیں ایسی اور دیگر پنکھے سب کی کھان ہیں ہاں جی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے جیسے پنکھے چال رہے ہیں ایسی چال رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں بہت اچھا انتظام ہیں بہتری کے حوالے سے کوئی محکمہ کا کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہو جس کا آپ کوئی مطالبہ رکھیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے بہتر نہیں ویسے اتنا کمی تو کوئی بھی نہیں ہے ویسے جہاں پانی کا انتظام زیادہ زیادہ بہتر کرنا چاہیے گرمی ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے ادھر تو پانی کا انتظام زیادہ 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 کرنا چاہیے پہلے بھی ٹھیک ہے اسے بھی زیادہ کرنا چاہیے پانکھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا نام بتاتا ہوں میرا نام اسامہ ہے اور میں کراچی سے بلوگ کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں بہت اچھا محول ہے یہاں کی صفائی وغیرہ یہاں پہ مطلب رینس این کسی قسم کی یہاں پہ پریشانی نہیں ہے زیارت کی آپ جی بلکل اچھے طریقے سے کی کوئی تنگ تو نہیں بلکل کسی بات کی کوئی تنگی نہیں کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہاں پہ آکے آپ کو بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے جو بھی آتا ہے زائرین مطلب کسی قسم کی سوالی کو کوئی پریشانی نہیں دی دی آتا اکیلے آئے ہیں فیملی کے ساتھ آئے ہیں جی فیملی کے ساتھ آئے ہیں کتنے دن ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے کو ہفتہ ہو گیا ہے یہاں پہ روکے ہو گیا دیکھا جائے کہ گرمی بھی زیادہ ہے اندر زائرین بھی بڑی تعداد میں زیارت کر رہے ہیں تو جو اندر پنکھے کولر اور ایسی وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے فال ہیں یا کوئی جیر فال بھی نظر آ رہا ہے نہیں نہیں فیلال تو پنکھے ہی لگے ہوئے خیر اندر تو ایسی تو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ بھی زائرین بھی بتائیں تو پنکھے ہیں لگے ہوئے اتنی گرمی تو زیاری بات ہے سیون میں بھی زیادہ پڑتی ہے تو پورے شہر میں گرمی ہے تو ایسی کا زیاری بات سسٹم ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو پنکھے ہیں تو چلو اچھا بھی بہتر ہے سارے چلتے ہیں جی جی بلکل چلتے ہیں ٹھنڈے پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے یہاں پہ کوئی فلٹر پلان یا سبیل آپ نے دیکھی یہ لگی ہوئے ہیں جی بلکل درگاہ کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں ٹنکی بنی ہوئی ہیں سامنے تو یہاں پہ برف وغیرہ ڈالتے ہیں مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں کافی باہر بھی لگی ہوئی ہیں کافی حد تک تو سبیل کے ادھر کوئی پریشانی نہیں ہے ٹھنڈے پانی آپ کو میسر ہو جائے گا بسکلی ہم یہاں کے لوکل ہیں اور یہاں پہ ہم دیارت کے لیے آئیں بالخصوص ہمارا یہی جو ہے سو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دربار کر اندر لال شہباد ایک عقیدت کی دربار ہے یہاں پہ حاضری کے لیے پورے ملک پر سے دہرین آتے ہیں تو ہم لوکل ہیں تو ہم بھی کبھی کبھار جب بلاوہ آتا ہے تو ہم بھی آ جاتے ہیں اور دربار پر حاضری دیتے ہیں تو الحمدللہ سے پرسکون محول ہے آج کا رش وغیرہ تو نہیں ہے اور بات کیا آپ نے میکمہ اقاف کی تو میکمہ اقاف کے ملازمین جس حد تک کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں مزید بہتری کی ضرورت تو ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ ظاہرین کو تنکیہ جائے یا پھر ان کو جبری طور پر کوئی جیسے پہلے بیکاری وغیرہ تھے ایسا کوئی محول جہاں پہ اب نہیں ہے سیکیورٹی کے انسائی اچھے انتظامات ہیں اور الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم نے بہت اچھے اور پرسکون محول میں زیارت کی ہے اور محول جو ہے وہ بے انتہائی بہتر ہے اس سے پہلے جو یہاں کا محول تھا میکمہ اقاف والوں کی جانب سے یہاں سیکیورٹی کے معاملاتیں بہتر نہیں دیں لیکن اب الحمدللہ سے وہ بہتر ہیں اور جیسے پورے دنیا بر سے ظاہرین آتے ہیں وہ بھی عقیدے کے ساتھ آتے ہیں اور ہم یہاں کے لوکل ہیں اور ہم بھی اسی عقیدے وغیر ترام کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور الحمدللہ سے ہمارا آج کی جو زیارت تھی وہ بھی پرسکون اور بہتر نمونے سے ہوئی ہے تقریباً معاملات جو ہیں وہ بہتر ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ میکمہ اقاف اور انتہامیہ کا جو ہے سو ان کی ذمہ واری ہے اور ان کے اوپر یہ جو ہے سو ڈیوٹی ہے کہ پورا ماحول اور جو کہ پورا سسٹم میں اس کو جو ہے سو فعال رکھیں جن میں ایسی ہیں اور تھنڈی پانی کی سبیلیں ہیں اس کے ساتھ جو یہ پنکھے وغیرہ ہیں وہ تو فنکشنل ہیں لیکن آپ نے ایسی کی بات کی تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو کمپلیٹلی فنکشنل ہونا چاہیے لیکن الموسٹ بہتر ہے تقریباً بہتر ہے لیکن کچھ چیزوں کو مزید بہتر کرنے کیلئے میکمہ اقاف اور انتہامیہ کے جانب سے جو ہے سو قدم بہتر بڑھانے چاہیے اور ذائنین کو جتنی بہتر سے بہتر فیسیلیٹی دی جا سکتی ہے وہ دی جائے کچھ کوتہیاں ان کی ہیں جیسے کہ وضو کھانے پر صفائی کا نظام جو ہے سو نہیں ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ پینے کے پانی کی سبیلیں ہیں وہاں پہ بھی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں لیکن دربار کے اندر اور جو ہے سو آہاتہ ہے وہاں پہ جو ہے سو ان کا بہتر طریقے سے صفائی کا نظام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو جتنا سسٹم چل رہا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو مزید بہتر کیا جائے باقی الموسٹ جو ہے سو ان کا ماحول الحمدلہ سے بہتر ہے محکمہ کاف سے کوئی مطالبہ رکھیں گے بہتری کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جس کی آپ نے یہاں پہ کمی پائی ہو یا آپ کہیں کہ یار یہ چیز ہو تو ظاہرین اور بھی یہاں سے بہتر سہولت حاصل کر سکتے ہیں ایک چیز ہے یہاں پر جو ظاہرین آتے ہیں بلکس جو کہ عقیدے کے ساتھ آتے ہیں کچھ یارت کے لیے آتے ہیں اور کچھ کچھ کا بہت ہی بڑا عقیدہ ہوتا ہے ان میں جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے جیسے آپ وضو کھانے کے جو فٹیجز بنائیں گے وہاں پہ آپ نظر آئے گا آپ کو کہ وہاں کی صفائی جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہو رہی جس طرح کی ہونے چاہیے وضو کھانے کی صفائی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو پانی کی سبیلیں ہیں وہ بھی بہتر کی جائیں اور یہ جو مطلب کچھ دھاگا وغیرہ دینے والے جو بچے ہیں یہ ظاہرین کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور ان میں کچھ جو ہیں وہ میک میں عقاف کی سپورٹ سے دربار میں اندر داخل ہوتے ہیں پولیس بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے تو ضرورت اس بات کے مطالبہ یہ ہے جنرلی طور پہ عقاف اور پولیس انتظامیات کے دربار میں جو اندر یہ جو تھوڑے بہت معاملات ہیں ان پر کنٹرل کیا جائے باقی اوورال سیچویشن بہتر ہے اوورال صورتحال بہتر ہے اوورال صفائی صفائی کا نظام جو ہے وہ بھی بہتر ہے پرسکون ماحول ہے کچھ چیزیں ہیں جو بہتر ہونی چاہیے ان کا مطالبہ ہم یہ کہتے ہیں میک میں چیف عقاف سے کہ وہ دو کھانا جو ہے اس کی صفائی کا نظام جو ہے سو بہتر کیا جائے اور یہاں پہ جو پانی کی سبیلیں ہیں ان میں بھی جو ہے سو گلاس وغیرہ نہیں ہیں تو ایک ہی گلاس ہے تمام بڑی تادر میں زائرین آتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے سو تھوڑا دیکھنا چاہیے باقی جو ہے سو پہلے سے ماحول بہتر ہے اور زائرین بھی جو ہے سو بہتر طریقے سے زیارت کر رہے ہیں کچھ جو دو چین پوائنٹس ہم نے آپ کو بتائی آپ خود بھی چیک کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئیں گی کہ ان پر جو ہے سو کام کرنا چاہیے باقی جو ہے سو الحمدللہ سے بہتر نظام ہے آج بلکل آپ نے زائرین کی باتیں سنی ان کا یہی کینہ ہے کہ اس در پہ آکے ہمیں جو ہے دلی اور روحانی سکون ملتا ہے مزید چینل ففٹی ون نیوز سے بات کرتے ہوئے زائرین کا یہ کینہ تھا کہ صفائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے یہاں پہ بہتر انتظام آتے ہیں مگر زائرین نے محکمہ اوقاف سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے حوالے سے اور بھی معاملات کو بہتر کیا جائے تاکہ یہاں پہ زائرین بہ آسانی زیارت کر سکیں کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ شاکیل احمد چنہ چینل ففٹی ون نیوز سیون شریف موسیقی